نمسکار دوستو میں حسوم چودری اور سکسیس پلس اکیڈمی کے پلیٹفورم پر آپ سبھی کا ہاردک سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فادر آف انڈین رینوسوں اور فادر آف مورڈن انڈیا راجہ رام مہن رائی کی بائیوگرافی اور انڈین سوسائیٹی میں ان کے کونٹریبوشن کی دوستو ہم نے پچھلے ویڈیو میں جب ہم مورڈن ہسٹری آف انڈیا پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے بات کی تھی انیسوی شتابدی کا جو بھارت تھا اس کا سماج کس طریقے کا تھا اس کے سماج میں کن برائیوں نے کن کروٹیوں نے بھارتی سماج کو جکھڑ کے رکھا تھا اور اس کے بعد ایک سماجک صدھار آندولن ہوا انیسوی شتابدی کا جس میں بہت سارے سماجک صدھار آندولن کاریوں نے اور بہت سارے ہمارے سوشل ہیروز نے ہمارے سماج کو آگے چل کے گائیڈ کیا اور بہت ساری سماجک کروٹیوں کو سماج سے ہٹانے میں مدد کری ان سماجک صدھارکوں میں سب سے اگرنیے تھے راجہ رام مہن روئے اور ان کی بائیوگرافی کو ہم پڑھیں گے ساتھ ہی ہم برم سماج کی بھی بات کریں گے جن کے یہ فاؤنڈر تھے اور ان کو فادر آف انڈین رینوسوں فادر آف انڈین جرنلیزم فادر آف موڈن انڈیا کہا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں کے ٹائٹل ان کو ملے ہیں لیکن جب میں نے وہ ویڈیو بنایا تھا اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھے گا اس میں ہم نے پوری نائنٹین سینچوری کا جو بھارتی سماج ہے اس میں کون کون سے ریفارم سوئے اس کو دو پارٹ میں پورا پڑا ہے تو جب راجہ رام مہن روئے کی میں نے بات کی تھی تو کچھ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں لکھا تھا کہ راجہ رام مہن روئے جو ہیں وہ برٹش ایجنٹ تھے تو یہ بات جو ہے یہ مجھے کئی حد تک سمجھ میں نہیں آئی لیکن اگر کچھ لوگ جو ان کو برٹش ایجنٹ کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں دیکھیں جسٹ بکوز کی انہوں نے برٹش حکومت کے ساتھ برٹش جو پارلیمنٹری سسٹم بھارت میں اس میں کام کر رہا تھا کیونکہ ہم اس میں برٹین کے گلام تھے تو ان کے ساتھ مل کے بھارتی سماج کو صدھارنے میں کچھ کانون بنوائے تو کانون بنوانے کے لیے ان کو یہاں کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ مل کے کام کرنا تھا تو کیا وہ برٹش کے ایجنٹ بن گئے جسٹ بکوز کی وہ بھارتی ہندو سماج سے آتے تھے اور ہندو سماج کے کچھ کروتیوں کو کچھ پرتھاؤں کو وہ اپوز کرتے تھے جو کی سماج کی برائیاں تھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ دوسرے دھرموں کی کچھ اچھائیوں کو پرموٹ کرتے تھے ان کو اڈپٹ کرنے کی بات کرتے تھے چاہے وہ کرسیانیٹی ہو چاہے وہ اسلام ہو تو کیا اس سے وہ برٹش حکومت کے یا برٹین کے وہ ایجنٹ بن جاتے ہیں ایسا تو نہیں ہے اگر ہم بات کریں کانونوں میں اگر ہمارا جو سویدھان اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ ہمارا جو سویدھان ہے وہ جب لکھا گیا تو اس پہ سب سے زیادہ پربھاؤ جو تھا وہ برٹین کے سویدھان کا تھا تو کیا ہمارا دیش جو ہے اس سویدھان کو اڈپٹ کرنے سے برٹین کا ایجنٹ بن گیا یہ اڈپٹیشن سے تو کوئی کسی کا ایجنٹ نہیں بن جاتا ہے تو انہوں نے اڈپٹ کیا اور اس سماج میں سدھار کرنے کے لیے برٹین کے ساتھ مل کے کام بھی کیا مغل بادشاہ کے ساتھ مل کے بھی کام کیا لیکن وہ بھارتی سماج کا ہمیشہ بھلا چاہتے تھے سبھی دھرموں کی یونیٹی میں وہ بلیو کرتے تھے اور انہوں نے بہت کچھ اچھے اچھے کام کی ہیں انہوں نے ستی پر تھا اور بال ویباد جیسی کروٹیوں کے خلاف اپنے برم سماج میں بہت بڑے بڑے کیمپین چلائے ہیں اور اس سمیے کے جو گورنر جرنل تھے ویلیم بینٹنگ ان کے ساتھ مل کے 1829 میں ستی پر تھا جیسی کو پر تھا کے اوپر روک لگانے میں مدد کری ہے اور اس کے اوپر کانون بنوایا ہے تو وہ ایک غلط انسان نہیں ہو سکتے ان کو آپ ایجنٹ نہیں کہہ سکتے وہ ایک سچے ہیرو تھے ایک سچے معنی میں ہیرو تھے یہ انڈین ریفومر تو تھے ہی برم سماج کے فاؤنڈر تھے ان کے بارے بات کر لیتے ہیں کوئی کہیں کہ راجہ نہیں تھے راجہ تو ان کے ساتھ لگتا ہے یہ جو ٹائٹل ہے راجہ کا یہ مغل بادشاہ اکبر سیکنڈ نے ان کو دیا تھا اور اس کے بعد ان کو راجہ رام مہن روئی بولا جانے لگا ان کو ان کا جو فیلڈ ہے انہوں نے الگ الگ فیلڈ میں بہت کام کیا ہے پولیٹکس میں کام کیا ہے پبلک ایڈمیسٹریشن میں کام کیا ہے ایڈیوکیشن اور ریفارمز میں انہوں نے کام کیا ہے ساتھی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جرنلیزم میں بھی انہوں نے کام کیا ہے ساتھی پرتھا اور چائل میریج جیسی کوپرتھاؤں کو ہٹوانے میں اس کے خلاف سخت قانون بنوانے میں انہوں نے برٹیش حکومت کو برٹیش جو سسٹم تھا یہاں پہ اس کو کنونس کیا ہے اور انہوں نے ایک طریقے سے اس کے اوپر قانون بنائے بھی ورنہ ایک سمیہ پہ برٹیش جو یہاں پہ سسٹم چل رہا تھا انہوں نے بھارتی سماج میں کوئی قانون بنانے کے لیے ایک طرح سے اپنے پللہ جاتے تھے ان کا مقصد چاہے کچھ بھی رہو تو بھارتی سماج کے لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آتی چاہے وہ اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ disturbance ہو رہا ہے ان کے سماج میں یہ ہستک شیپ کر رہے ہیں گورے ویدیشی آکے ہمارے سماج کو influence کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے کچھ صحیح بھی کارن تھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے تھے کہ جو بریٹش مشنریز ہیں جو christian مشنریز ہیں وہ دھرم پریورتن کرنا چاہتے ہیں لوگوں کا یہاں پہ ان کو کسی بھی طریقے سے اس کے علاوہ وہ disrespect بھی کرتے تھے ہمارے دھرموں کی چاہے وہ ہندویزم ہو چاہے وہ اسلام ہو یا چاہے کوئی دوسرا دھرم ہو وہ اپنے دھرم کو superior سمجھتے تھے ان کارنوں کی وجہ سے جب وہ کچھ اچھا step بھی لینا چاہتے تھے تو بھارتی سماج کے جو orthodox لوگ تھے بہت سارے orthodox جو کٹر لوگ تھے وہ ان کے خلاف ہو جاتے تھے تو ستی پر تھا اور چائلڈ میریج جیسی چیزوں کے خلاف بھی قانون بنانا بہت مشکل کام تھا تو ان کو فادر آف بینگول انہوں سو انڈین انہوں سو کہا جاتا ہے اور گوپال کرشن گوکھلے انہوں نے ان کو فادر آف مورڈن انڈیا بھی کہا ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے بچپن سے ارلی لائف سے بات کر لیتے ہیں ان کا جنم بنگال میں ہوگلی ڈسٹک جو ہے وہاں پہ ہوا رادہ نگر میں یہ ہے آپ کا ہوگلی ڈسٹک یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہ بنگال کا میپ ہے پرانا اس بنگال کے میپ میں آپ کو ہوگلی میپ دیکھ رہا ہوگا کہاں پہ ہے ہوگلی یہ دیکھیں یہ پورا میپ ہے یہاں پہ میرے کو ہوگلی مل نہیں رہا ہے آپ نھونڈیے گا کہاں پہ ہے اور یہاں پہ یہ ہے کہیں پہ تو ہوگلی یہ راہ ہوگلی ہاں یہ صحیح دیکھا گیا تو ہوگلی ڈسٹرک میں ان کا جنم ہوا تھا ان کے پتا جو ہیں وہ ایک ارثوڈوکس برامن تھے اور یہ ویشنوی برامن تھے ان کی ماں جو ہیں تارینی وہ ایک سخت بیگراؤنڈ سے آتے تھے سخت بیگراؤنڈ یعنی کہ یہ ایک کٹر ہندو بیگراؤنڈ سے آتے تھے اور ان کے پتا جو ہیں وہ برامنیجم کو کافی سپورٹ کرتے تھے برامنیجم یعنی برامن فیملی سے تھے اچھے ان کے وہ تھی ویچار تھے اس طریقے کے اور پاپا سے ان کی بنتی بھی نہیں تھی ان چیزوں کی وجہ سے کیونکہ وہ ارثوڈوکس ویچاروں کے وقتی تھے جب چودہ سال کی عمر میں تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ مونک بننا چاہتے ہیں ایک سنت بننا چاہتے ہیں لیکن ان کا جو آئیڈیا تھا یہ ان کی ماں نے ان کو بہت زیادہ اس کے لیے ڈاٹا اور کہا کہ یہ تو نہیں چلے گا آپ کو مونک نہیں بننے دیا جائے گا تو اس کے بعد اس آئیڈیا کو انہوں نے ڈروپ کر دیا تو چودہ سال کی عمر میں ہی یہ اس طریقے کے آئیڈیاز میں بلیو کرتے تھے کہ ان کو مونک بننا ہے ان کو مطلب یہ سماج کی چیزوں سے اتنا جڑے ہوئی نہیں فیل کرتے تھے جس طریقے کا سماج تھا وہ ان کو دھانچہ شاید ان کو پسند نہیں آ رہا تھا لیکن بعد میں راجہ رام موہن جو ہیں وہ آئیڈل ورشپ جو مورتی پوجا ہے اور ارثوڈوکس ہندو ریچولز ہیں ان کے خلاب بولتے تھے ان کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ جو بھی کنزرویٹیزم ہے سوپرسٹیشن ہے جو بھی پرمپرائیں ہیں ان کے خلاب بولتے تھے اور ان کے پتہ کیونکہ وہ ہندو ارثوڈوکس برامن تھے اس لیے وہ ان دونوں کے بیچ میں ایک طریقے سے آئیڈیلوجیکل ڈیفرینسز تھے دونوں کے وچار ملتے نہیں تھے اسی لیے راجہ رام موہن روی نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور گھر چھوڑنے کے بعد یہ طبت چلے گئے ہمالے چلے گئے پہلے اور اس کے بعد کچھ سمیں بعد ٹریول کر کے واپس اپنے گھر بھی آتے ہیں اس کے بعد ان کی شادی ہوتی ہیں بہت کم عمر میں ان کی شادی ہو جاتی ہے نو سال کی عمر میں ان کی پہلی شادی ہوتی ہے راجہ رام موہن رائے کے تین شادیاں ہوئی پہلی شادی ان کی نو سال کی عمر میں ہوئی لیکن ان کی جو فیسٹ وائف ہے ان کی debt ہو گئی early age میں ہی آپ جانتے ہیں اس سمیں کے traditions تھے ان کے گھر والوں نے ان کی نو سال کی عمر میں شادی کرا دی آپ کہیں گے وہ ویکٹی جس نے نو سال کی عمر میں دس سال کی عمر میں شادی کر لی ہو اور آگے چل کے تیسری شادی بھی کر لی ہو وہ سماج میں بدلاؤ کی کیا بات کر رہا ہے یہ آپ کہیں گے لیکن انہوں نے اپنی یہ مونو گیمی کو ہی فولو کرتے تھے ایک ہی شادی کری تھی ایک ٹائم پہ جب ان کی وائف کا دہانت ہو گیا یہاں پہ نو سال کی عمر میں اس کے بعد جو دوسری وائف تھی دس سال کی عمر میں ان سے شادی کی ان سے ان کو دو بچے تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی کچھ سمیہ بعد اس کے بعد اٹھارہ سو چھبیس میں انہوں نے تیسری شادی کری اور ان کی جو تیسری وائف ہیں وہ ان کے بعد تک ان کی لائف رہی ہے تو ٹوٹل تین شادیاں راجہ رام مہن روئ نے کری ہے اس کے بعد بات آتی ہے کہ ان کے جو پتہ ہیں ان کا نام رامکان تھا یہ بہت زیادہ اورتھوڈاکس ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ویسے تو چاہتے تھے اورتھوڈاکس تھے لیکن پھر بھی چاہتے تھے کہ وہ ہائیر ایڈیوکیشن تک پڑھیں اور ایڈیوکیشن میں بات گئے تو راجہ رام مہن روئ کو بہت ساری بھاشائیں آتی تھی بنگالی تو ان کی آپ جانتے ہیں ان کی نیٹیو لینگویج تھی ان کو بنگالی سینسکرٹ پڑھایا گیا شروعات میں اسکول میں اس کے بعد ان کو پٹناک میں ایک مدرسہ میں بھیجا گیا اور مدرسہ میں انہوں نے ایڈیوکیشن لی پرشین بھاشا اور عربیس بھاشا کی کیوں لی کیونکہ آپ جانتے ہیں اس سے میں پرشین بھاشا جو ہے وہ مغل بارشاہ کے کورٹ کی کورٹ لینگویج ہوا کرتی تھی پرشین اور عربیق بھاشا کی بہت جیادہ ڈیمانڈ تھی اس سماعی جو بھی کورٹ ورک میں کام کرنا چاہتا تھا اس کے لیے تو اس لیے انہوں نے پرشین اور عربیق بھاشا بھی سیکھی کیونکہ ان کو کام بھی کرنا تھا اس کے بعد انہوں نے ریلیجیس سٹیڈی بھی کی قرآن کی اور اسلامی سکرپچر کی بھی سٹیڈی کری کیونکہ ان کو ایک طریقے سے کام کرنا تھا ان کے ساتھ مل کے اس کے بعد آگے چل کے یہ بنارس چلے گئے اور بنارس میں جا کے انہوں نے سنسکرپ سیکھی اچھے سے اس کے بعد انہوں نے ہندو سکرپچر جو ہیں ان کو بھی اچھے سے پڑھا ویداز اور اپنشد کی سٹیڈی کری اس کے بعد جب بائیس سال کی ایج میں ہے تو انہوں نے انگلیش سیکھی تو بہت ساری لینگویج انہوں نے سیکھی ہیں آپ کو آگے چل کے پتہ جلیں ہیبرو بھی سیکھی ہے انہوں نے جو یہودی جس بہشہ کو پڑھتے ہیں سنسکرٹ ہے بنگالی ہے ہندی ہے انگلیش ہے یہاں پہ پرشین ہے اس کے علاوہ عربی ہے ساری بہشہوں کا گیان ان کو تھا اس کے بعد انہوں نے بہت ساری جو پرانے سکرپچرز ہیں جو سنسکرٹ بہشہ میں لکھے ہوئے ہیں انہوں نے انواد بھی کیا ہے الگ لگ بہشہوں میں کیونکہ ان کو بہشہوں کا گیان تھا تاکہ لوگوں تک وہ جو سکرپچرز ہیں وہ انہی کی بہشہ میں پہنچے اور اس کو وہ پڑھ سکے تو اس لیے انہوں نے اس کے بعد انہوں نے فلوسوفیکل ورک بھی پڑھا ہے ایکلویڈ اور ایرسٹوٹل کا ایکلویڈ اور ایرسٹوٹل کے بارے میں ہم نے خود بھی پڑھا ہے ان کی بائیوگرافی کور کری ہیں ایرسٹو اور ایکلویڈ ایک میتھمیٹیشن اور فلوسوفر تھے اور ایرسٹوٹل کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے بہت ہی مہان فلوسوفر تھے اور ان کی بات ہم نے کری ہے دونوں گریک فلوسوفرز ہیں کلرک بعد میں یہ کلرک بن جاتے ہیں کلرک بنتے ہیں اسٹ انڈیا کمپنی کی سروس میں یہ کلرک بن جاتے ہیں اس کے بعد ان کا پرموشن ہو جاتا ہے دیوان بن جاتے ہیں دیوان یعنی کی جو ریوینیو آفیسر ہوتا ہے اس کی پوسٹ میں چلے جاتے ہیں اور آگے چل کے اسی میں یہ اپنا جیونی اپن کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو سوشل جو اسٹرکچر ہے بھارت کا وہ سمجھ میں آتا ہے اور دنیا بھر کے جو آس پاس کے جو سکرپچرز ہیں وہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو سمجھ میں آتی ہیں چیزیں کی اویجنلی کوئی ریلیجن کیسا تھا اور اب یہ جو ریلیجن ہے وہ کیسے ہو چکے ہیں اور سماج کے جو جو پریورتن آرہا ہے سمجھ کی دیمانڈ کے حساب سے ہمارے سماج میں کیا پریورتن آنے چاہیے تو دو طریقے کے ریفارمز ہوتے ہیں کوئی بھی سماج ہے اس میں صدھار کے آدھار پہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو میں دو طریقے کے ریفارمز ہو سکتے ہیں ایک ریفارمیسٹ مومنٹ ہوتا ہے ایک ریوائیویلسٹ مومنٹ ہوتا ہے ریوائیویلسٹ مومنٹ وہ ہوتا ہے جس میں آپ آپ کسی بھی دھرم کو ویسا کا ویسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کی وہ اوریجنلی تھا جیسے کی ہمارا جو آریے سماج تھا جو سوامی دینند سرسواتی نے جو ریفارمز سٹارٹ کیا تھا وہ آریے سماج ویڈیویلسٹ تھا اس میں یہ کہا جاتا تھا کی ویڈوں کی طرف جاؤ گو بیک ٹو ویڈ آج ویڈوں کے سمیہ ہمارا جو سماج تھا ویسی کی ویسے ستتی ہونی چاہے وہ ہی پیوریسٹ فارم آف ریلیجن ہے وہ پیوریسٹ فارم آف ہماری سوسائیٹی ہے لیکن راجہ رام مہن روئے کا جو سماج تھا جو برم سماج تھا یا آتیم سبا تھی اور ان کا جو آندولن تھا وہ تھا ریفارمزٹ آندولن ریفارمزٹ آندولن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ریفارم کرنا ہے وقت کی ڈیمانڈ کے حساب سے دھیرے دھیرے ہمارے سماج کو بدلنا ہے ہمیں دوسرے کلچر سے کچھ چیزیں اڈپٹ بھی کرنے پڑے تو ہمیں اڈپٹ کرنی چاہے جو سماج میں پرانی پرتھائیں ہیں اور جو صحیح نہیں ہیں وہ ریشنلی صحیح نہیں ہے تو ان کو ہمیں اٹھا دینا چاہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے ایسی باتیں یہ مانتے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے آتمی سبا کی شروعات کری تھی اٹھار سو پندرہ میں کلکتہ یونیٹیرین اسوسیشن کی شروعات کری اٹھار سو اکیس میں برم سماج جو سب سے زیادہ پوپلر ہوا اس کی شروعات کری تھی بنگول میں ہی اٹھار سو اٹھائیس میں اور یہ جو برم سماج ہے برم سماج آگے چل کے یہ بڑا سماج بن گیا اور پورے بھارت کو اس نے پورے بھارت ورش میں اس نے الگ لگ کیمپین چلائے ہیں الگ لگ سوشل ریفارمز کیے ہیں اور صرف راجہ رام مہن روئے نے ہی آگے چل کے بہت سارے بڑے بڑے لیڈرز اس برم سماج کے ساتھ جڑے ہیں تو اس کے بعد اگست انیس سو اٹھائیس میں یہ جو برم سماج ہے اس میں انہوں نے دیوندرنات ٹیگور کے ساتھ کولیبریشن کر لیا ان کی خود کی ایک سوسائیٹی تھی دیوندرنات ٹیگور یہ رویندرنات ٹیگور کے پتہ ہیں ان کے ساتھ یہ ملے اس کے بعد انہوں نے جو لیبرل کریشن ایلیمنٹ ایڈیاز ہیں ان کے بلیف کے وہ بھی انہوں نے وہ لیا اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا کیونکہ کریشنیٹی کا جو آئیڈیا ہے لیبرلیزم کا ویسے ہندویزم میں بھی بہت لیبرل ریلیجن ہے آپ جانتے ہیں اور کریشنیٹی کے بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں ان کو یہ ساتھ لے کے رکھنا چاہتے تھے چاہتے تھے کہ بہت سارے لوگ جو ہندویزم سے کریشنیٹی میں جاتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ کارن ہوگا کریشن مشنریز ان کو کچھ لوبن بھی دیتے تھے لیکن کچھ اپنی مرجی سے بھی جاتے تھے تو کچھ ایسے ایڈیاز ہیں جس کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو ہم ان ایڈیاز کو ہی اگر ہندویزم میں اڈپٹ کر لیں تو ان لوگوں کو اس دوسرے دھرم میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم ان کو ہمارے ساتھ ہی جوڑ کے رکھ سکتے ہیں اور ہمارے ہی دھرم میں کچھ چینجز ہم ریفارمز کر کے ان کو رکھ سکتے ہیں تو برہم سماج جو ہے اس کے بہت سارے چیزیں رہی بہت سارے ریفارمز انہوں نے کیے ہیں اس برہم سماج کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کیا اس کے پرپس تھے یہ کہتے تھے کہ ایٹرنل گوڈ اور مونو تھیجم کو فولو کرو مونو تھیجم یعنی کہ ایک اشورواد کے شدھانت میں یہ بلیو کرتے تھے ہمیں بہت سارے دیوتاؤں کو الگ لگ نہیں پوجینا ہے اشور ایک ہے اسی کو پوجیے اسی کی بات کیجئے ہندوئزم جو ہے وہ پولیتھسٹک ریلیجن ہے ویسے آپ جانتے ہیں بہت سارے الگ لگ دیوتاؤں کی اور ان کی پوجہ ہوتی ہے ہر جگہ پہ آپ جانتے ہیں کونسپ جو ہے جو تیتیس کروڑ دیوتا ہے حالانکہ یہ کونٹروورشل بات ہے کہ تیتیس کروڑ ہیں یا تیتیس کوٹی ہیں تیتیس کوٹی کے دو مطلب ہوتے ہیں ایکچول میں لکھا ہوا ہے تیتیس کوٹی کوٹی کا مطلب ایک تو ہوتا ہے کروڑ اور دوسرا مطلب ہوتا ہے پرکار تو تیتیس پرکار کے دیوتا ہیں ہمارے یہاں یا تیتیس کروڑ ہیں اس کے اوپر کئی بار الگ لگ لوگوں کے بیچ میں مت بھید رہتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کئیوں کا کہ تیتیس کوٹی مطلب ہوتا ہے تیتیس پرکار کے دیوتاوں کی یہاں پر بات ہو رکھی ہے تو ان کی یہ کہتے تھے کہ ان تنے دیوتاوں کو نہیں ایک اشورواد میں بلیو کرو ریچولز اور سیکریفائز کی ایک دم خلاف تھے پریسٹھوڑ کے خلاف تھے پریسٹھوڑ یعنی جو سماج میں ایک پریسٹ سوسائٹی آ جاتی ہے برہامن سماج کو پریسٹھوڑ کا جو درجہ ملا ہوا ہے ہندو سماج میں جیسے کی کہ ان کو ایک طرح سے میڈیوٹر دیکھا جاتا ہے کہ اشور اور جو عام جنتا ہے اس کے بیچ میں جتنی بھی ریچولز اور ٹریڈیشنز کو فولو کیا جاتا ہے اس میں پریسٹھ کا جو رول ہے وہ بڑھ کافی اہم رکھا گیا ہے ہمارے یہاں پہ لیکن اس کے یہ ایک دم خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ اشور کے بیچ میں اور ویکتی کے بیچ میں ڈاریکٹ رشتہ ہے تو اس میں کسی بھی میڈییٹر کی جرورت نہیں ہے کسی بھی پریسٹ کی وہاں پہ جرورت نہیں ہے تو اس کو یہ بیرود کرتے تھے اس کے علاوہ یہ پریئرز میں میڈیٹیشن میں ان میں یہ بیلیو کرتے تھے اور ریڈنگ آف سکرپچر ویداز کو اپنشد کو پڑھنے میں یہ جور دیتے تھے کہتے تھے کہ آپ ڈاریکٹ پڑھئے آپ کسی اور میڈییٹر کا سہارا مت لیجئے اپنے دھرم کو اپنے چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنی موریلیٹی کو سمجھنے کے لیے آپ خود میڈیٹیٹ کیجئے خود پریے کیجئے اور سکرپچرز کو پڑھئے سبھی دھرموں کے یونیٹی کی یہ بات کرتے تھے فیسٹ انٹیلیکچول ریفارم مومنٹ جو ہے وہ مورڈن انڈیا کا وہ کہا جاتا ہے کہ یہی برہم سماج جو ہے اسی سے شروع ہوا ریشنل آئیڈیاز کو اور انلائٹنمنٹ کو انہوں نے امرج کرنے کی کوشش کری بھارتی سماج میں اس کا جو ہے ایک طریقے کا رینوسوں جو ہے جیسے یوروپ میں 13-14 سنچوری کے بعد شروع ہوا ویسا ہی مومنٹ جو ہے بھارت میں یہاں پہ 19 سنچوری کے اراؤن جو شروع ہوا یہ ریشنل آئیڈیازم اور انلائٹنمنٹ کو بڑھاوا دیتا تھا حالانکہ ہر ایک یگ میں چاہے وہ انشین پیریاد ہو چاہے وہ میڈائیویل پیریاد ہو چاہے وہ مورڈن پیریاد ہو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ریفارمز جو ہیں وہ ریلیجن میں اور سماج میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ ہمارا مورڈن پیریاد کا ایک طریقے سے ریفارم تھا برہم سماج اور آر یہ سماج اور یہ نائنٹین سنچوری والے جو ریفارمز تھے ان کی بات کرتے ہیں پھر یہ جو برہم سماج ہے یہ آگے چل کے ہم نے ویسے بھی بہت پڑا ہے ان کے بارے میں پچھلے اس ویڈیو میں لیکن یہ برہم سماج آف انڈیا جو ہے یہ شروع ہوا 1966 میں جب ڈیتھ ہو چکی تھی یہاں پہ راجہ رام مہن روئی تو 1833 میں ہی کی ڈیتھ ہو چکی تھی کیشب چندر سین آدھی برہم سماج انہوں نے شروع کر دیا تھا دیواندرنا ٹیگور نے جو آدھی برہم سماج ہے پرانا والا وہ دیواندرنا ٹیگور کے پاس رہ گیا سپلٹ ہونے کے بعد وہاں کیشب چندر سین نے برہم سماج آف انڈیا رکھ لیا پھر برہم سماج آف انڈیا جو ہے اس کا بھی سپلٹ ہو گیا تھا آگے چل کے تو بہت مطلب الگ الگ ڈیفرینسز کی وجہ سے ان کا سماج ایک طریقے سے بٹوارہ بھی ہوا لیکن پھر بھی برہم سماج نے بہت کام کیا ہے پرومینٹ لیڈر اس میں دیواندرنا ٹیگور کے شب چندر سین یہاں پہ پندیت شیونات شاشتری ہیں رواندرنا ٹیگور آگے چل کے آندولن سے جڑ گئے تھے تو یہ چیزیں انہوں نے کری ہیں اب ستی پرتھا کی بات کریں جو ستی پرتھا بھارتی سماج میں ایک بہت بڑی ہندو سماج میں جو جڑ گئی تھی کوریتی یہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ستی ہونا پہلے کمپلسری ہوا کرتا تھا یہ ایک طریقے سے وولنٹری ہوتا ہوا تھا کہ جو اسطری ہے کسی پرش کی جو وائف ہے اس پرش کی ڈیتھ ہونے کے بعد اس کی وائف جو ہے وہ اگر چاہے تو اس کے ساتھ ستی ہو سکتی ہے یعنی اس کے ساتھ ہی اگنی میں اپنے آپ کو جھوک سکتی ہے اور ایک طریقے سے یہ ایک طریقے سے اس کی موت ہو جاتی تھی اس میں تو یہ جو چیز ہے وولنٹری ہو یا ان وولنٹری ہو ویسے تو یہ گلت ہی ہے بلکل گلت ہے یہ جو سماج میں دھیرے دھیرے کر کے آگے چل کے ایک طریقے سے اس پرتھا کا اتنا مہیمہ منڈل کیا گیا کہ عورتوں کو جبردستی یہاں پہ ستی کریا جاتا تھا کیونکہ ویڈو کا وہ کئی سماجوں میں تو ان کو ایک طریقے سے بوجھ مانا جاتا تھا اور ان کے ساتھ ایسی ایسی پرمپرائیں تھی جس میں عورت کی ویڈو کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی جیونز راجہ رام مہن روئن نے اپنے بھائی کی ویدوہ کو ستی ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو ستی پر تھا ایک بہت بہت زیادہ کرون پریکٹس تھی بھارتی سماج میں اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور اس کے خلاف انہوں نے قانون بنوانے کی ایک طرح سے شپت لے لی تھی کہ یہ کروا کے رہیں گے اور انہوں نے کروایا بھی انہوں نے لورڈ ویلیم بینٹنگ جو اس سمیے کے گورنر جنرل تھے ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کر کے اس پر تھا کے خلاف آپ ایک قانون بناو اور قانون اس طریقے کا بناو سمبر انیس سو اٹھار سو انہتیس کو بنگال ستی ریگولیشن ایکٹ آیا جس کو ریگولیشن ایکٹ آف ایٹین کہتے ہیں یہ بنگال کوڈ میں یہ جوڑا گیا اور یہ کوڈ یہ کس لیے جوڑا تھا روڈ ویلیم بینٹنگ نے روئے کے سینٹیمنٹس کو دھائن میں رکھتے ہوئے اور اس چیز کو دیکھا کہ یہ ستی پر تھا جو سچ میں بہت ہی کرول پریکٹس ہے تو اس کے لیے یہ لے کے آیا گیا اب آپ جانتے ہیں کہ اسی دن سے ستی پر تھا پوری طرح سے بین نہیں ختم نہیں ہوئی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی سماج جو ہے کسی بھی سرکار کے دوارہ بنائے گئے قانونوں کو اپنے سماج میں اسیپٹ کرنے میں بہت سمیں لگا جاتا ہے بہت لمبا سمیں لگ جاتا ہے کسی سماج کو صدھارنے میں یا سماج میں آنے والے چینجز ہونے میں سینکڑو سال لگ جاتے ہیں تو آنے والے سمیں میں بہت لمبے سمیں تک ستی پرتہ کو پریکٹس کی جاتی تھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ بھارت میں انتیم ستی کہاں ہوئی میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ راجستان میں ہوئی تھی اور کافی لیٹ ٹونٹیت سینچوری میں ستی پرتہ کو پرفرم کیا گیا تھا کون تھا کیا تھا وہ آپ ایونٹ بتائیے گا اگر آپ جانتے ہیں اب چائلڈ میریز کے اوپر بھی انہوں نے کافی وہ کیا تھا کافی برٹش گورنمنٹ کو ایک طریقے سے ان سے درخواست کی تھی کہ چائلڈ میریز اور پولو گیمی کے خلاف بھی آپ اپنی وائز کو انہوں نے رائز کیا تھا اور اس کے خلاف قانون بنانے کی انہوں نے ڈیمانڈ کری تھی کہ جو بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ان کے ساتھ نو سال دس سال پندر سال کی لڑکیوں پچاس چاس سال چالیس سال کے لڑکوں کے ساتھ آدمیوں کے ساتھ ان کی شادی کر دی جاتی ہے تو اس طریقے کی شادیاں ہوتی تھی اور پولو گیمی ہوتی تھی بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھی اس سے بہت زیادہ سماج میں ایک طریقے سے استطیع ان کی خراب تھی عورتوں کی استطیع بہت قراب تھی اس کے لیے انہوں نے کافی کام کیا ہے اس کے علاوہ ریجڈ کاسٹ انڈیویجن جو سسٹم جو ہے بھارتی سماج میں اس کا بھی انہوں نے کافی ویرود کیا اس کے علاوہ ایڈوکیشنل ریفارمز میں انہوں نے کام کیا اور انہوں نے کہا کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ سب سے ایفیکٹیو ٹول ہے اگر کسی بھی سماج کو ریفارم کرنا ہے لوگ تب ہی سمجھیں گے جب وہ دنیا بھر کے سماج اور دنیا بھر کی چیزوں کی ریشنل آئیڈیاز کو سمجھیں گے تو ایڈوکیشن ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس میں یہ ویسٹن ایڈوکیشن سسٹم کو بھی اس میں سماج کا حصہ بنانا چاہتے تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بہت سارے ریفارمز اور بہت سارے اورتھوڈوکس لوگ جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھارتی سماج کے لوگ جو ہیں سٹوڈنٹ جو ہیں وہ فورین ایڈوکیشن کو پڑھیں ویسٹن آئیڈیاز کو پڑھیں لیکن ایسا نہیں ہے ایڈوکیشن میں آپ کسی کو بانٹ نہیں سکتے ویسٹن چیزوں سے بھی بہت کچھ سکتے ہیں بھارتی چیزوں سے بھی بہت کچھ سکتے ہیں بھارت کا بھی ایک لمبا اتھیاس رہا ہے پوری دنیا کا رہا ہے تو ان میں بہت سارے آئیڈیاز ہیں چاہے فرنچ ریولیشن سے دیکھیں آپ ہمارے یہاں پہ کچھ آئے تھے ایسے جو ینگ بوینگول مومنٹ تھا اس میں فرنچ ریولیشن سے کافی انسپائر تھا تو ایسے ایسے کر کے کافی ایسے ویسٹرن آئیڈیاز بھی ہیں جن سے آپ لیبرٹی ہے اور اس کی نیچرل رائٹس جس میں بات رکھی تھی جو فرن کے جو ویسٹرن فیلوسوفر سے انہوں نے بات کی تو ان آئیڈیاز کو اگر آپ پڑھو گے ریشنل لیزم کے آئیڈیاز کو بھارتی سماج کا بھلائی ہوگا ہندو انڈیان لرننگ کو ساتھ میں کولیبریٹ کر پڑھانے کی کوشش کری تھی اس کے علاوہ انہوں نے چرچ کولیج اٹھا سو تیس میں ان کی ہیلپ سے ہی شروع ہوا تھا انہوں نے نہیں ان کے ساتھ مل کے کافی لوگوں نے اس کی شروعات کری تھی اس کے علاوہ ان کولیج میں بھارتی چیزوں کو بھی پڑھاتے تھے بھارتی لینگویج سینس کر بینگولی ہندی بھاشاؤں کو پرموٹ کرتے تھے لیکن ساتھ یہ جیوگرافی لیٹن جیسی بھاشاؤں کو اور فورین جو فیلوسفی ہے ان کے آئیڈیاز کو پڑھانے میں بلیو کرتے تھے ہندو مونیت ہیزم کی یہاں یہ گفٹ آف ڈائیٹی اس کا پرننشیشن ہے مطلب اس کا میننگ ہے یہ بک انہوں نے اٹھا سو تین میں پبلش کی ان ریشنل جو ریلیجیس بلیو ہیں ان کے بارے میں جو کرپٹ ریلیجیس پریکٹیس ہیں ہندو سماج میں اور دوسرے سماج وں تیچنگ ہیں ان کے میسیج کو ان کے فیلوسفیکل آئیڈیاز میں یہ کافی بلیو کرتے ہیں لیکن ان کو یہ چیز چیزوں کو بلیو نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے سبھی دھرموں کی سٹڈی کری ہے اس کے باد ہی انہوں نے ان کے اوپر کمنٹ کی ہے اسا نہیں ہے کہ دیکھا کہ یہ دھرم کا آدمی ہے اس کے اوپر آپ کمنٹ کر دو یہ نہیں کیا انہوں نے ان کی سٹڈی کری ہے سیویل لیبرٹیز کی بات کرتے تھے اس جگہ پہ یہ بیٹیش سسٹم کا جو سیویل گورنمنٹ کا سسٹم تھا کہتے تھے بیٹیش گورنمنٹ میں جو سیویل رائٹس کی بات ہوتی ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں لیکن کیوں جو بیٹیش گورنمنٹ بھارتی سماج کے لوگوں کو سیویل آثورٹیز اور سیویل رائٹس اور ان کی لیبرٹی کیوں نہیں دیتی تو بھارتی لوگوں کو بھی ان کی لیبرٹی دی جانی چاہیے جسٹ کی آپ اس کو صرف بیٹین تک سمیت نہ رکھو فیڈم آف پریس کی بات کرتے تھے بھارت میں اور لورڈ ہیسٹنگ کے ٹائم پہ انہوں نے ان سے بھی ڈیمانڈ کری تھی کہ سب سے کم کیا جائے جب کیا تھا لورڈ ہیسٹنگ بھی انہوں نے شروعات کی تھی اب بات آتی ہے اور ورک کی تو فیس لینگویج یہ بنگالی لینگویج کا جو ویکلی انہوں نے شروعات کری تھی سامواد کومدی نے جو ڈیلی لائف کے جو ایشیوز ہیں اور بھارتی سماج کے جو لوگوں کی اوپین ایشیوز پہ انہوں نے جرنل ساپ نے شروع کی تھی اس کے علاوہ بہت سارے ایشیوز تھے جس کے اوپر یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے تھے جن کو اپنے آرٹیکلز میں یہ جگہ دیا کرتے تھے ٹیکس شیشن ریفارمز پہ بھی انہوں نے بات کری ہے کہ جو ٹیکس پولیسی ہیں ان کو جو لینڈ ہے ان کو ٹیکس فری بنایا جائے جو ایکسپورٹ ڈیوٹیز ہیں ان کے اوپر جو انڈین گوڈز کے اوپر ایکسپورٹ ڈیوٹیز لگتی ہیں ان کو منیمم کیا جائے تو اس کے اوپر بھی یہ بات کرتے تھے سبھی چیزوں کے اوپر بات کرتے تھے ایڈمیسٹریٹیو ریفارمز کی بھی بات کرتے تھے سپیریئر سرویس میں بھارتی لوگوں کو بھی موقع ملے اس جو سرویس تھی اس میں جو بڑے ایڈمیسٹریٹیو دیپارٹمنٹ میں شروعات میں نہیں ملتی تھی اس کے اوپر یہ بات کرتے تھے سپریشن آف ایکزیکیوٹیو فروم پر جور دیتے تھے بھارتی لوگوں کو بھی اونچے پدوں پر یوگیتہ کے حساب سے پد ملنا جروری ہے یہ سب چیزیں کرتے تھے لٹری ورک کی اگر بات کریں تو مندق اپنشد انواد کیا ہے ہندو تھی جم کے اوپر کتاب لکھی ہے بنگالی گرامر کے اوپر بک لکھی ہے یونیورسل ریلیجن کے اوپر لکھی ہے ہسٹری آف انڈین فیلوسوفی لکھی ہے اور گوڈیا ویاکرن بھی لکھی ہے گوڈیا ویاکرن کے اوپر بھی انہوں نے لکھی ہے ڈیتھ کی بات کریں تو راجہ رام مہن روی کو جیسے راجہ کی اپادی میں نے کیا کہا تھا اس میں انکریز کروانے کے لئے بھیجا تھا بیٹیش کے پاس اور اس کے ساتھ ساتھی یہ جو ستی ایکٹ آیا تھا اس کا کافی ویروت چل رہا تھا بھارتی سماج میں تو ان کو لگ رہا تھا کہ بیٹیش حکومت ہے وہ لوگوں کے دباؤ میں آکے اس کو اوور ٹن نہ کر دے اس decision کو تو اس کو بھی انشور کرنے کے لئے برٹین گئے تھے اٹھاس سو تیس میں اس کے بعد بریسٹن میں ستمبر اٹھاس سو تیس کو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ ان کا ایک طریقے سے اتھیاس رہا ہے اور ان کو اونر بھی ملے ہیں ریسنٹ بریٹیش کے دوارہ لیکن اونر دینے سے یا جس کی وہ ایک انہوں نے ایک سماز صدھارک کے طور پر بہت کام کیا تو اس آدھار پر ان کو بریٹیش ایجنڈ کہہ دینا بلکل ہی غلط بات ہے میرے درستی کون سے تو میری اپنین میں باقی آپ کا ماننا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں راجہ رام مہن روی کو جو کام کیا بھارتی سماز کو کتنا بینیفٹ کیا اور کس طریقے سے آپ لائف کو دیکھتے ہیں اس کا بھی آپ کمنٹ سیکشن میں اپلائی کر سکتے ہیں بھاشا آپ کی سببے ہونی چیئے بس ورنہ میں کمنٹ کو ڈیلیٹ کر دوں بس بات تو ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے آنے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے so thank you so much for watching this video have a good day see you next class